السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مجھے ایک میسج موصل ہوا ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ میں اپنی جو بیوی ہے اس کی بھانجی کے ساتھ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں تو میری بیوی کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے اور اس کی بھانجی کوئی اعتراض نہیں ہے اور ان کے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہیں ہے تو کیا ایک ہی وقت کے اندر میں اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے اپنی بھانجی کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں یہ آج کا مسئلہ ہے اس طریقے سے بہت سارے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کی بھتیجی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں تو کیا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا اصل میں یہ مسئلہ مجھے جو کئی دفعہ اس طرح کے میسج موصل ہوا یہ مسئلہ پیش کا بات آتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مسئلہ پیش کا بات آتا ہے یعنی کہ بیوی پر بچہ پیدا ہونے والا تھا بیوی بیمار تھی تو بھانجی ملنے کے لیے آ جاتی ہے بتیجی ملنے کے لیے آ جاتی ہے تو کیونکہ ماحول تو ہمارا غلط ہی ماحول ہوتا ہے پڑھدے کا ماحول ہوتا نہیں ہے ہمارا فرنڈ جو ماحول ہوتا ہے ایسا ماحول ہوتا ہے یہاں سے برا یہ جنم لیتی ہے تو بیوی بھی کچھ نہیں کہتی بھانجی کیا ہوگیا کچھ نہیں ہوتا وہ ساتھ لے کر جا رہا ہے دوائی سو معاملات ہے کوئی اس کو برا نہیں سمجھتا ہے اب بلاخر شیطان دھر وقت انسان کے ساتھ لگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اب وہ جب حملہ کرتا ہوتا ہے کہ مجھ سے نکاح کر لو یہ کر لو اس وقت یہ معاملہ پیش آتا ہے تو یاد رکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کا معفوم ہے کہ آپ خالہ بھانجی کو اور بھپو اور بھتیجی کو اکٹھی نہیں کر سکتے آپ یعنی کہ ایک ہی وقت کے اندر آپ یہ کہیں کہ میں خالہ کے ہوتے ہوئے بھانجی سے نکاح کر لو یا پھر بھتیجی سے نکاح کر لو یا پھر بھتیجی کے ہوتے ہوئے خالہ سے نکاح کر لیا جائے ایک وقت میں دو رشتوں کو نہیں رکھا جا سکتا آپ ایک وقت میں ایک ہی رشتہ رکھ سکتے ہیں یا تو پھر خالہ کے ساتھ رشتہ رکھیں یا پھر اگر آپ بھانجی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دونوں میں سے ایک کو طلاق دینے یعنی کہ ایک کو طلاق دینے پڑے کہ تب جا کے آپ دوسرے جیسے دو بہنوں کو ایک وقت میں نہیں رکھے جا سکتا ہے اس طریقے سے دو عورتوں یعنی کہ خالہ اور بھانجی کو نہیں رکھ سکتے اور پھپ اور بھتیجی کو نہیں رکھ سکتے دونوں میں سے ایک کو رکھنا ہے جیسے اس کو رکھ لے اس کو رکھ لے آپ عموان ہوتا ایسا ہی ہے کہ پھر جو پہلے ہوتے اس کو طلاق دینے دی جاتی دوسرا یہ کب ہوتا ہے جب ہمارے ماہول غلط ہوتا ہے تو مجھے امید ہے کچھ نہ کچھ آپ کو ستھیکھنے کو ملا ہوگا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس ویڈیو کا آگے شیئر ضرور کیجئے